موسیقی السلام ایکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میک گئتی ہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائیہون بلوگز اور آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئٹ کر رہی ہوں بڑی ہی مزیدار اور کیسے بننے والی ریسپی تو اب بھی اس کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے اور یہ چکن بھونلے سے اس کو ہم سٹرپس میں کٹنگ کر لیں گے میں نے اس کو اچھے سے پیٹ رائے کر لیا تاکہ اس کا جتنا بھی موشن ہے وہ سارا حتم ہو جائے اور پھر ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لیے جو چکر میں نے کٹ کیا اس کو لیں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب سویا ساوس ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں ریڈ چلی فلیک سے ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سوالٹ ایڈ کیا تھا کیونکہ ہم نے سوائسوس پہ ایڈ کیا ہے تو وہ بھی سوالٹی ہوتی ہے اسے ساب سے آپ پھر ایڈجسٹ کر لی جائے گا اور ساتھ میں اس میں تقریباً میں نے ون ٹی سپون کے قریب گارلک پاوڈر ایڈ کیا تھا اور ون ٹیبل سپون اس میں وائٹ وینیگر ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھتی ہے ابھی دوسری طرف ہم ساوس پرپیر کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے ہاف کپ مایونیز لی ہے اور اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب ہم چلی گارلک ساوس ایڈ کریں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون اس میں کیچپ ایڈ کریں گے ٹی سپون کے قریب اس میں وائٹ وینیگر ایڈ کر دیں گے اور تقریباً ٹیبل سپون اس میں ہم ہنی ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی دوسری طرف میں نے لیا ہے جی ون کپ قون فرور اور اس کے اندر ون کپ میدہ آپ پاورڈ کریں گے ساتھ میں اس میں ہے ہمیں آپ پاورڈ کریں گے اسپائس میں میں نے تقریباً ٹیبل سپون کے قریب پاورڈ کا ایڈ کر دیں گے بہت سے کھٹی مح sauce میں وائٹ پاورڈ رکھتےinhasہر ڈیا تھا اور تقریباً بہت وائٹ پاورڈ کر دیں گے اچھوں کے قریب میں میں نے چھکنضا راہ کھٹا تھا اوریاں اورئینا ملگ کریں گے پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ ایک اچھا سا اس کا بیٹر پریپیئر کر لیں گے ایکس بھی اٹھ کر سکتے ہیں میں پاس ایک ستم تھی تو میں نے اس کیپ کر دی اور ادھر وائز اس کے اندر دو ادھر ایکس جائیں گے اور جو بیٹرم نے بنایا ہے چکن مارینی کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے ابھی ہم ان بے ون کر کے چکن کو ڈیپ فرائی کر لیں گے جب تک چکن فرائی ہو رہا ہے ہم ساتھ میں کلسلا ریڈی کر لیں گے اور یہ کھانے میں بڑا ہی مزیدار سا لگتا ہے اور یہ سائی ڈیش کے طور پر یوز ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے لے رہی ہے تقریباً دو سے تین ٹی بل سپون کے قریب مایونیز اور اس میں ون ٹی بل سپون میں نے ہنی ایڈ کر دیا ہے وائٹ پیپ پاوڈر ایڈ کریں گے تھوڑا سو سالٹ ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں میں نے تقریباً آف ٹی سپون کے قریب ونیگر ایڈ کیا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ساتھ میں میں نے کیبج اور کیرٹ کو شرد کر کے رکھا وہ ایڈ کر کے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے موسیقی 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 آپ چاہے تو ہاف ساوس لے کے اس کے اندر چکن کو جو ہے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں فرائد چکن کو لیکن میں اس کو بیس میں لگاؤں گی اور پاکی چکن ویسی اس کے اوپر رکھوں گی تو ابھی ہم چکن کے پیسیس رکھیں کے ساتھ میں آپ اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کیرٹس ایڈ کر سکتے ہیں کیکمبر ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں وہ ایڈ نہیں کروں گی اس کے اندر چرس ٹائل اپنوں سے ایڈ کریں گے اور اب اس کو ہم فول کر لیں گے اور پھر اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے دونوں سیڈ کے اوپر پین کے اندر گریل کر لیں گے موسیقی میک چکن ریپس جو ہیں وہ پرپیر ہو گئے ہیں ساتھ میں ہم سوس لیں گے کوسلا لیں گے اور آپ ساتھ میں تھوڑا سا جو فیڈ چکن ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں سرونگ میں تو امید کر دیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں کمیٹ میں اپنی رسپانس ضرور بتایا کریں اور میں ملتی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ